تو آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں انڈیو جیکٹ اور نک وکر میں کمپیریزن تو بہت ہی ان دونوں ایتلیٹس نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا مسٹر اولمپیا کے سٹیج پہ اور بہت بڑے بڑے ایتلیٹس کے ساتھ سٹیج شیئر کیا بٹھ ہم دیکھیں گے کہ جو انڈیو جیکٹ ہیں وہ ایٹھ پوزیشن پہ آئے تھے مسٹر اولمپیا 2022 میں جو ابھی دیسیمبر میں ہوا ہے اور جو نک وکر ہیں وہ تھرڈ پوزیشن پہ آئے تھے لے کے آ رہے تھے اور جیسا میں نے چیک ان میں بتایا تھا کہ انڈیو جیکٹ بہت زیادہ شیوج لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ٹاپ کلاس کی کنڈیشنگ لے کے آتے تو جیت بھی جاتے بٹھ ایٹھ پوزیشن بھی کچھ خراب نہیں ہے فرسٹ ٹائم ڈیبیو گیا تھا انہوں نے مسٹر اولمپیا میں اور ابھی ہم ایک ایک پوز کا کمپیریزن کریں گے ان کا کی کیا کمیہ رہ گئی کی جو نک وکر ہیں کافی آگے نکل گئے انڈیو جیکٹ سے تو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا اور چینل پر فرسٹ ٹائم وزیٹ کیا تو یار سبسکرائب کرو بیل ایکن دباؤ تاکہ آپ کو ویڈیو کا اپ ڈیٹ لگاتار ملتا رہے تو سب سے پہلے ہم لوگ پوز سے جلتے ہیں اسے پہلا پوز ہونے والا ہے تو سب سے پہلا آپ دیکھ سکتے ہو سائیڈ چیسٹ اور اس پوز میں آپ لوگ دیکھو گے نک وکر تو یہ اپنا سیکنڈ پوز ہے اور اس پوز میں آپ دیکھ سکتے ہو جو انڈیو چیکٹ ہے بہت زیادہ ہیوز لگ رہے ہیں تھکنس کافی اچھے لگ رہے ہیں بہت زیادہ شاپ نظر آ رہے ہیں تو اس لیے یہ پوز بھی نک وکر کے نام جاتا ہے اور یہ جو تھرڈ پوز ہے اور اس پوز میں آپ دیکھ سکتے ہو اس پوز کے ویڈیو چیکٹ ہے بکوز ان کی جو ویڈت ہے وہ زیادہ لکھائی دے رہی ہے اور تھکنس بھی بہت زیادہ اچھی ہے دینس بیک ہے ہیوز لیکس ہیں اور کافی اچھا بٹ کنڈیشنیگ میں کہیں کہیں سوف لگ رہے ہیں نک وکر سے بٹ سٹل کافی اچھا پوز ہے بیک بہت زیادہ بڑی ہے تو اس لیے یہ پوز جاتا ہے انڈیو چیکٹ کو تو اس پوز میں جو سائیڈ ٹرائسپس ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو نک وکر ہیں بہت زیادہ شاپ لگ رہے ہیں سپیشلی جو ان کا ویسٹرس لیٹرل ہے رہے ہیں اور اس پوز کے وینر ہے نک وکر اور جب بات آتی ہے موسٹ مسکولر کی تو نک وکر کے آگے کوئی سٹینڈ بھی نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہو کیا شاندار کنڈیشنیگ کیا شاندار شاپ لے دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو تو اس پوز کے کلیر تو کافی اچھا پورم کیا نک وکر نے اور کافی امیدے تھے ان سے بیکوز اس بار بہت زیادہ ہیوز اور ڈرائی لگ رہے تھے اور چاہے وہ جیت نہیں پائے فیوچر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو مسٹر اولمپیا بنتے ہوئے جیسے جیسے ایکسپیرینس ان کا بڑھتا جائے گا شورلی ایک دن ضرور مسٹر اولمپیا بنیں گے جیسے کہ ہارڈی چوپن بنیں میرے فیوریٹ ایتھلیٹ تھے ہارڈی چوپن اور انہوں نے منت کری اور ٹاپ پائیو میں آ جاتے تھے بٹ وینر نہیں بن پائے تھے اس بار ایسی کنڈیشننگ لے گیا ہے کہ جنجس نئی جروپ پائے اپنے آپ کو مسٹر اولمپیا ان کو دینے کے لیے اور وہ جیت گئے مسٹر اولمپیا تو ایسی فیزیک کمپیریزن اور نیوز کے لیے فالو کرو اور بہت جلدی ملنے بڑھے ساپ تک کے لیے بائے بائے